انگریز دور میں رقص کی محفلوں کا مرکز رہنے والا لاہور کا وائٹ ہاؤس انگریزوں نے خوبصورت عمارت کی اس مقصد کے لئے تعمیر کروائی تھی عمارت کو لائبریری میں کب تبدیل کیا گیا برطانوی راج کے دوران انگریزوں نے 1857 کی جنگ ازادی کی فتح کے بعد پنجاب میں اپنی شان و شوقت اور حکومتی عظمت کی خاطر لاہور میں خوبصورت عمارت تعمیر کروائی جسے تقسیم ہند کے بعد قائد عظم لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا اس صفیت عمارت کو دیکھ کر امریکی صدر کی سرکاری رہائشگاہ وائٹ ہاؤس کی تصویر ذہن میں آتی ہے امریکہ کا وائٹ ہاؤس 216 سالوں سے امریکی صدر کی رہائشگاہ ہے تہام لاہور کے مال روڈ پر موجود وائٹ ہاؤس سے ملتی جلتی یہ عمارت سیاست کا نہیں بلکہ علم کا مرکز ہے مال روڈ کے ماتھے کا جھومر بنی اس عمارت نے رقص و سرور کی محفلوں کی میزبانی سے کتابوں کی میزبانی تک کا سفر کیا ہے یہ عمارت منفرد خوبصورتی اور حسن رکھتی ہے عمارت کا مرکزی حصہ مال روڈ کی جانب ہے جسے لارنس ہال کہا جاتا ہے اور اس کے بیرونی حصے پر چار ستون دیوار پر لگی کھڑگیوں کی ترتیب امریکی وائٹ ہاؤس کا اکس لگتی ہے 1857 کی جنگ ازادی میں پنجاب سے فوجیوں کی کھیپ دہلی پہنچائی جاتی رہی اور اس کھیپ کی تیاری میں اس وقت کے وائس روئس سر جان لارنس کی حکمت عملی اندہائی موسر تھی جس کی بنا پر جنگ میں انگریزوں کو فتح ہوئی انگریز سرکار نے لارنس کی خدمات کی عوض مال روڈ پر 117 اکڑ رقبے پر گورنر ہاؤس کے بالکل سامنے لارنس گارڈن بنایا لارنس ہال کی لمبائی 65 فٹ جبکہ چوڑائی 32 فٹ ہے جس پر اس وقت 34 ہزار ہندوستانی روپے خرچ ہوئے لارنس ہال کا تعمیراتی کام ایسٹ انڈیا کمپنی کے چیف انجینئر جی سٹون کی نگرانی میں مکمل ہوا 1867 میں اس لارنس ہال کے ساتھ منڈ گمری ہال تعمیر کیا گیا جو اس وقت کے گورنر پنجاب روبرٹ منڈ گمری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے تعمیر ہوا منڈ گمری ہال کا رخ لارنس گارڈن کے وسطی حصے کی جانب ہے منڈ گمری ہال کا بیرونی حصہ بھی وائٹ ہاؤس سے پوری مماثلت رکھتا ہے اور اس کے سامنے موجود باغیچہ امارت کی خوبصورتی کو دوبالا کرتا ہے انگریز دور میں ان دنوں ہال کو سرکاری تقریبات کے لئے بھی استعمال میں لائے جاتا تھا دہام اس کے علاوہ لارنس اور منڈ گمری ہال کو قرائے پر دیا جاتا تھا انگریز دور میں منڈ گمری ہال کا قرائے فی تقریب 35 روپے جبکہ لارنس ہال کا قرائے فی تقریب 25 روپے مقرر تھا اور اگر دونوں ہال بیک مک بک کرائے جاتے ہیں تو پھر 10 روپے کی خصوصی ریایت بھی دی جاتی تھی ان دونوں ہال کے فرش لکڑی کے بنے ہیں کیونکہ یہاں پر رکھس کی محفلیں جمتی تھی جہاں پر رکاس آئے پرفارمنس پیش کرتی تھی آج 1.500 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ فرش اپنی اصلی حالت میں موجود ہے 10 فروری 1870 کو دیوک آف ایڈنبرہ کے عزاز میں منڈ گمری ہال میں رکس کی محفل کا انتظام ہوا جبکہ اسی روز بالکل سامنے موجود گورنر ہاؤس میں آشائیہ کی تقریب کے بعد منڈ گمری ہال میں محفل جمائی گئی اسی طرح 1905 میں پرنس آف ویلز کے لاہور کے دورے پر منڈ گمری ہال میں رکس کی بڑی محفل سجی اور پرنس آف ویلز کو دکھانے کی خاطر اس پرشک و عمارت کی شان و شوقت کو مزید بڑھا دیا گیا جس کے لئے میو اسکول آف آرٹ کے طلبہ نے سجاوٹ کا کام کیا لارنس ہال کے باہر ویلز کے شہزادے اور شہزادی کو گارڈ آف ہونر دیا گیا اور 130 درباریوں نے ان کا پور تباق استقبال کیا لارنس اور منڈ گمری ہال الگ لگ بنائے گئے تھے تو ان دونوں ہال کو برامدے کے ذریعے سے ملایا گیا منڈ گمری ہال کا ٹھیکے دار لالا رام تھا لیکن اس کا نقشہ چیف انجینئر مسٹر گارڈن نے بنایا تھا منڈ گمری ہال کی لمبائی 106 فٹ جبکہ چوڑائی 46 فٹ ہے جس کی تعمیر پر ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے خرچ آیا تھا ان دونوں ہال کو ملانے کے بعد 1878 میں یہاں لاہور اینڈ میہ میر انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا جو بعد میں جم خانہ کلب بنا تقسیم ہن کے بعد یہ جم خانہ کلب سرکاری افسروں یعنی بیوروکریٹس عمرہ اور سیاستدانوں کی بیٹھا کا مرکز بن گیا معروف شائر عدیف فیض احمد فیض ظلفکار علی بھٹو کی حکومت میں جب مشیر ثقافت مقرر ہوئے تو انہوں نے لاہور کی وائٹ ہاؤس ہماری عمارت کو ایوانِ ثقافت میں بدلنے کی تجویز دی جو مختلف وجوہات کی بنا پر مسترد کر دی گئی بھٹو حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس سارے کی عمارت کو مارشاللہ ہیڈ کوارٹر میں بدل دیا گیا پھر یہ عمارت انیس سو ستتر سے انیس سو اکیاسی تک مارشاللہ حکام کے زیر استعمال رہی اور یہاں سے جم خانہ کو بھی ختم کر دیا گیا انیس سو اکیاسی میں جنرل زیاہ الحق نے صدارتی حکم نامے کے تحت اس عمارت کو لائبریری میں تبدیل کر دیا تو عمارت کی اثرین و مرمت کا آغاز ہوا جس پر سرکاری دستاویزات کے مطابق ایک کروڑ روپے کی رقم خرچ ہوئی لائبریری کا نام قائد اعظم سے منصوب کر کے جنرل زیاہ الحق نے انیس سو چوراسی میں اس کا بازابتہ افتتہ کیا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے